بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ڈی وی میں خوش آمدید آج 29 مائی 2022 بروز اتوار 28 شوال بمتاب 1443 244 سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی نیوز بلیٹن میں بہت سی نئی اور اہم ترین اپٹیرز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے کا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ امیر ماجد پارک میں سینکڑو پاکستانیوں کی شرکت امیر ماجد نائٹ پارک سجدہ سیزن کے تحت امیر ماجد پارک میں پاکستانی نائٹ کا اتمام کیا گیا جس میں سینکڑو پاکستانیوں سمیت دوسرے گھر Kokوں نے بھی شرکت کی سبق ویب سائٹ کے مطابق پاکستانی نائٹ کا شرکہ کی ریکارد صداد نے حصہ لیا جس میں پاکستانی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا مقامی فنکاروں نے لوگ ناغموں سے شرکہ کو محفوظ کیا جبکہ پاکستانی ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا واضح رہے کہ امیر ماجر پارک میں روزانہ کی بنیاد پر کئی سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں جہاں ہر عمر کے لوگوں کی دلچسپی کو متنظر رکھا جاتا ہے سعودی عرب میں غیر قنونی تارکین کے خلاف مہمچاری ہے بارہ ہزار سے زیادہ مزید افراد گرفتار کر لیے گئے غیر قنونی تارکین وطن کے خلاف مہم کے دوران گزشتہ ہفتے بارہ ہزار تین سو اٹھاون افراد پکڑے گئے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار ہونے والوں کی یہ تعداد انیس میں سے لے کر پچیس میں دو ہزار بائیس کے دوران چھاپا مہم کے دوران ہوئی غیر قنونی غیر ملکیوں کے اخلاف مہم چلانے والی ٹاسپورس نے کہا کہ گرفتار ہونے والوں کی گل تعداد میں سے سات ہزار چھ سو چھبیس افراد اکامہ قانون کی اخلاف ورزی کر رہے تھے اسی طرح تین ہزار دو سو سنتیس افراد سرحدی خلاف ورزی کر رہے تھے جبکہ ایک ہزار چار سو پچانوے لیبر لوگ کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور جو دو سو پچاسی افراد ایسے بھی گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ایک سو سترہ افراد مزید گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے پھر انہیں ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے کمیٹی نے کہا کہ قانونی غیر ملکیوں کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے مجدو حرم میں زمزم پلانے والے کارکنوں کے لیے خصوصی چھتریاں ہرمین شرفن انتظامیہ نے دھوپ کی گرمی سے کارکنوں کو بچانے کے لیے خصوصی متحرک چھتریوں کا انتظام کیا ہے طبق ویب سائٹ کے مطابع خصوصی چھتریاں زمزم پلانے والے کارکنوں کے لیے مقصود ہیں جو دھوپ میں کھڑے ہو کر زائرین کو پانی پلاتے ہیں ہرمین انتظامیہ کے تحت زمزم کے ادارے کے سربراہ عبدالر احمان الزہرانی نے کہا کہ خصوصی جو متحرک چھتریاں ہیں وہ مطابع اور برونی سہنوں میں تائنات کارکنوں کے لیے مقصود کر دی گئی ہیں چھتریاں مقصود مادے سے تیار کی گئی ہیں جو نہ صرف دھوپ کی تپش سے بچاتی ہیں بلکہ بلائی بنفسی شواؤں سے بھی بچاؤ کا انتظام ہے چھتریوں کا استعمال دن کے وقت ہوتا ہے اور شام کے وقت انہیں تیہ کر کے صاف اور کچھ سٹور میں محفوظ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہرمین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالر احمان الزہرانی کی ہدایات پر دھوپ میں کام کرنے والے کارکنوں کے لیے چھتریوں کا انتظام کیا گیا ہے سعودی محکمہ ٹریفک نے درائیوروں سے کہا کہ فوٹ پات اور سڑک کے کنارے پر گاڑی چلانا ٹریفک خلاوردی ہے اس پر سزادی جائے گی آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں درائیوروں سے کہا کہ فوٹ پات یا سڑک کے کنارے گاڑی چلانا منا ہے جو لوگ اس کی پابندی نہیں کرتے وہ ٹریفک قانون کی خلاوردی کے مرتقب ہوتے ہیں محکمہ ٹریفک نے بیان میں کہا کہ سڑک کے کنارے مجبوری کی صورت میں گاڑی پارک کرنے کے لیے سمال کیے جا سکتے ہیں ان پر گاڑی چلانا منا ہے اس کے علاوہ عصیر ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کیا ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹریفک زوابط کی خلاوردی کا مرتقب ہے جس سے راستے میں چلے والوں کی سلامتی کو خطرہ لاحق تھا پولیس نے موٹر سائیکل سوار کو مقردہ سزا دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کی تحویل میں بھی دیتیا ہے کتنی پرانی گاڑی کا اس سمارہ کینسل کرائے جا سکتا ہے سعودیر میں جو ٹرانسپورٹ قوانین ہیں اس کے تحت احسی گاڑیاں جو مکمل طور پر طلب ہو جاتی ہیں انہیں محکمہ ٹریفک میں اپنے نام سے خارج کرنے کی کاروائی کافی لمبی ہوتی ہے اہم ترین مرحلہ گاڑی کے اس سمارہ کا ہوتا ہے جس کی سلانہ فیز پرائیویٹ گاڑیوں کی سو ریال ہے جبکہ کمرشل گاڑیوں کے لیے دو سو ریال ہے اور موٹر سیکل کے اس سمارہ کے فیز بھی سو ریال سلانہ مکرر ہے گاڑی کے اس سمارہ ایکسپائر ہونے پر ساٹھ دن کے محلت ہوتی ہے اور اگر اس طرح اس سمارہ تجدید کر لیا جائے تو جرمانہ آئیت نہیں ہوتا بصورت دیگر 61 دن جو ہے جرمانہ آئیت کر دیا جاتا ہے جو کہ ایک سال کے لیے سو ریال ہوتا ہے اسی حساب سے جتنے سال اس سمارہ ایکسپائر ہوتا ہے اتنے ہر ایک سال پر سو ریال جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے روہ سال مارچ 2022 سے حکومت نے ایسی گاڑیوں کے مالکان کو جرمانوں کی ادائیگی میں رائد دے دی ہے جن کی گاڑیاں نکارہ ہو چکی ہیں ایک شخص نے اپشر پریٹ فارم کے ٹوٹر پر دریافت کیا کہ پرانی گاڑیوں کا استعمارہ ختم کرنے کی محلت کب تک کے لیے ہے کتنی پرانی گاڑی کا استعمارہ کینسل کر رہا جا سکتا ہے سعودی محکمہ ٹرافک کے تحت نکارہ گاڑیوں کے استعمارے کو کینسل کرانے کے لیے روہ سال مارچ میں لوگوں کو ایک سال کے لیے محلت دی گئی ہیں اس حوالے سے اپشر کی جانب سے کہا گیا کہ نکارہ گاڑیاں کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو ان کے استعمارے جرمانے دیے بغیر کینسل کرائے جا سکتے ہیں استعمارہ کینسل کرانے کے لیے اپشر اگاؤنٹ پر سہولت فراہم کی گئی ہیں تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ نکارہ گاڑی حکومت کی جانب سے مقرر کردہ سکریپ یارڈ کو فروس کی جائے جہاں وہ گاڑی کا کمپیوٹر رائز انتراج کرنے کے بعد ٹرافک پولیس کے سسٹم میں اپلوڈ کر دیتے ہیں مقررہ اور منظور شدہ سکریپ یارڈ کو محکمہ ٹرافک پولیس کی جانب سے خصوصی کورٹ دیا گیا ہے جس کے ذریعے یارڈ کی انتظامیہ کا ڈریکٹ رابطہ ٹرافک پولیس کے کنٹرول روم سے رہتے ہیں جیسے ہی نکارہ گاڑی یارڈ کو فروس کی جاتی ہے اس کی تمام تفصیلات ٹرافک پولیس کو مل جاتی ہیں جس کے بعد گاڑی کا استعمارہ کینسل کر دیا جاتا ہے ایک شخص نے اپشر کے ٹویٹر پر دریافت کیا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹس نہیں ہیں کیا محلت سے مستفید ہو سکتے ہیں اس حوالے سے محکمہ ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ ایسی نکارہ گاڑیاں جن کی نمبر پلیٹس نہیں ہیں ان کا ریکارڈ یا استعمارہ دی گئی ایک سال کی محلت کے دوران کنسل کرائے جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا اگر کسی کے پاس گاڑی کے نمبر پلیٹس نہیں ہیں تو اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ گمشدہ نمبر پلیٹس کی پولیس ریپورٹ میں بھی درش کرائے واضح ہے کہ محکمہ ٹرافک اور قانون کے تحنت ایسے غیر ملکی جن کے نام پر گاڑی ہے ان کا فائنل ایکزٹ اس وقت تک نہیں لگتا جب تک اپنے نام سے گاڑی نہ ہٹائے چاہے گاڑی کی ملکی ہے ٹرافک پولیس کے ادارے میں ختم کرنے کے لئے گاڑی یا تو فروخت کی جاتی ہے یا کسی واقف کار کے نام پر ٹرانسفر کی جاتی ہے جس کے بعد ہی غیر ملکی کا فائنل ایکزٹ لگ پاتا ہے ایڈز اور کینسر کے مریضوں کے بھی انشورنس جو گریلو کارکنان ہیں وہ انشورنس پیکج میں شامل کرتی کئی سعودی عرب میں گریلو کارکنان کے میڈیکل انشورنس پیکج میں ایڈز کے علاج کا اندراج ضروری ہوگا یہ بات سعودی شیئر مارکیٹ میں ریجسٹرڈ ان تین کمپنیوں نے بتائی ہیں جنہیں حال ہی میں ساما نے گریلو ملازمین کی میڈیکل انشورنس کے لائسنس چاری کی ہے آجرم اپسائیٹ کے مطابق ساما نے میڈیکل انشورنس کرنے والی کمپنیوں کے ہو انشورنس سکیم کا جو ڈیٹیل جانی کی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ ایڈز اور کینسر سمیت تمام لا علاج جمراض کے مسائل بھی گریلو ملازمین کے میڈیکل انشورنس کے پیکج میں شامل ہوں گے سعودی شیئر مارکیٹ میں ریجسٹرڈ تین کمپنیوں نے کہا کہ انہیں گریلو عملے کی ملازمت کے ایگریمنٹ کے حوالے سے انشورنس سکیم جاری کرنے کا پرمیٹ مل گیا ہے کمپنیوں نے یہ نہیں بتائے کہ وہ گریلو ملازمین کے ایگریمنٹ کے انشورنس سکیم فیز کتنی وصول کریں گے اور ابھی آن لائن سرویس شروع ہوئی ہے یا نہیں قطر فوٹبال ورڈ کپ میں ہوتل ضروریات پوری کرسکے گا قطر میں فوٹبال ورڈ کپ دوہزار بائیس کے نقاط کے لیے فرق بہت ہمارتوں پر مجتمع ہوتل تیار کیے گئے ہیں اور جو قطر میں کام کرنے کی قرض سے بسنے والے غیر ملکی کارکنوں کو اور جو وہاں پر رہنے والے ہیں سفری پابندیاں وغیرہ اسے پہچیتہ بنا دیا تھا لیکن کورونا کی صورتحال معبول پر آنے کے بعد ابھی جو حالات ہیں وہاں پر بہتر ہو چکے ہیں قطر کو امید ہے کہ فوٹبال ورڈ کپ کے لیے دیگر خلیجی ممالک اور دنیا بھر سے تقریبا پندرہ لاکھ تماشائی ایک ماہ پہلے سے ایک ماہ بعد تک یہاں موجود رہیں گے یاد رہے کہ فوٹبال ورڈ کپ اکیس نومبر سے اٹھارہ دسمبر دوہزار بائیس قطر کے قطر کے داروح حکومت دوہا میں کھیلا جائے گا رفاہ آمہ کے وسائل کو نقصان پہنچانے پر قید اور جرمانے کی سزا سعودی پبلک پروسیکشن نے کہا کہ رفاہ آمہ کے وسائل کو نقصان پہنچانے اور توڑ پورڈ کرنے پر ایک لاکھ ریال جرمانہ اور دو سال قید کی سزا ہوگی سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکشن نے ٹریٹر پر جاری بیان میں کہا کہ رفاہ آمہ کے وسائل میں توڑ پورڈ کرنا جان بوجھ کر نقصان پہنچانا موطل کرنے کی کوشش کرنا یا ایسا کرنے والے کا ساتھ دینا قابل سزا چرم ہے جو شخص بھی عوامی جو سہولیات ہیں اسے تعلق رکھنے والے اداروں کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچائے گا یا نقصان پہنچانے والے کا ساتھ دے گا یا ان میں توڑ پورڈ کرے گا یا انہیں غیر مؤثر بنانے کی کوشش کرے گا تو ایسا کرنے پر اسے دو سال تک قید اور ایک لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی ریاض میں سات غیر ملکی گرفتار کر لیے کہ سیکیورٹی ادارے کی گاڑی کی نقل بنا کر ویڈیو وائرل کرنے والے سات لوگ گرفتار ریاض پولیس نے سیکیورٹی فورس کے نظام سے آراستہ گاڑیاں استعمال کرنے والے پانچ غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ان کی ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی سرکاری خبر ساجنسی ایس پی کے مطابق ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ اردن کے پانچ اور شام کے دو شہری عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اپنی گاڑی میں سیکیورٹی فورسز کے الات نصب کیے ہوئے تھے وہ نمود و نمائش کے لیے گاڑیوں کی ویڈیو بنا کر سوچل میڈیا پر شیئر بھی کر رہے تھے پولیس نے بتایا کہ ویڈیو کلپ کے مطابق سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ساتھوں لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا ہیں ان کے قبضے سے وہ گاڑیاں بھی برامت کر لی گئی ہیں پولیس نے بتایا کہ غیر قانونی گاڑ ملکیوں کو کاروائی کے بعد پبلک پروسیکشن کی تحویل میں بھی دے دیا کیا ہے اس کے طرح ہم بڑھیں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آج سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن کے مطابق ریال کا ریٹ کیا رہے گا پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ پاکستان کی اور بات کرتے ہیں آج سب سے پہلے فوری بینک کی 53 روپے 12 پیسے سٹی سی پیر 53 روپے 19 پیسے تحویل الراجی 53 روپے 11 پیسے ویسٹر جونین 53 روپے 35 پیسے منی گرام 53 روپے 47 پیسے ٹیلی منی 53 روپے 25 پیسے تھے رہا ہے انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک 20 روپے 30 پیسے انجاز بینک 20 روپے 45 پیسے سٹی سی پی 20 روپے 27 پیسے تحویل الراجی 20 روپے 50 پیسے ویسٹر جونین 20 روپے 38 پیسے اور منی گرام 20 روپے 35 پیسے تھے رہا ہے یہ تو ہمارا اب تک نیوز بیلیٹن آپ مزید اور اہم ترین اپڈیٹس کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بیلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم